پاکستان کے کپتان بابر آزم نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں اگر بھارت سے پاکستان کا سامنا ہوا تو پھر بابر آزم نے اپنی سٹریٹیجی اس کیس کے لیے اس مقابلے کے لیے تیار کر لی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بابر آزم کی سٹریٹیجی بتائیں گے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم ٹو سپورٹس نیسٹ میں ہوں آپ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس اب انتیم بڑا اوپر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیوزلینڈ کو سیمی فائنل ون میں ہرا کر فائنل کا ٹکٹ پرابت کر لیا ہے اب تیرہ نومبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم فائنل مقابلہ کھیلے گی کھیلے گی اس ٹیم کے ساتھ جو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے لیے ٹکٹ پرابت کرے گی اور اس کے لیے جو مقابلہ کھیلا جانا ہے وہ مقابلہ کھیلا جائے گا انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں لگ بھگ تین دشکوں کے بعد نوک آؤٹ گیمز میں انڈیا انگلینڈ کے خلاف پھڑنے کے لیے تیار ہے اس مقابلے میں کوئی کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا خدا بھی مقابلہ بھارت اور پاکستان کے ٹیم کے بیچ کھیلا جائے یہ نہ صرف بھارتی فینس چاہتے ہیں نہ صرف پاکستانی فینس چاہتے ہیں نہ صرف ایشن کنٹری میں رہنے والے لوگ چاہتے ہیں بلکہ تمام کرکٹ پریمی چاہتے ہیں کہ کرکٹ کی سب سے بڑی رائیولری انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا خدا بھی مقابلہ کھیلا جائے اور جب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ اگر بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے اگر انڈیا ورسس پاکستان ہوتا ہے تو اس سیچویشن کے لئے کیا آپ تیار ہیں اس سیچویشن اس مقابلے کے لئے اس گریٹس رائیولری کے لئے آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے اس پر بہت بڑا خلاصہ بابر آزم نے کیا ہے بابر آزم وہیں بابر آزم جن کا بلہ ٹیٹ پیٹی ورلڈ کپ دوہزار پائیس میں لگاتار خاموش تھا لیکن بڑے میچ کا خلاڑی بڑا خلاڑی اکثر وہی ہوتا ہے جو نوک آؤٹ گیمز اور جو سب سے ایمپورٹنٹ میچز ہوتے اس میں چلے اور بابر آزم نے پھر پروف کیا کہ وہ بہت بڑے خلاڑی اور نیوزلینڈ کے خلاف انہوں نے پچاسا جڑا جب ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا ورسس پاکستان مقابلے کے لئے ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فائنل میں ہمارا سامنا کس ٹیم سے ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کونسی ٹیم دوسرا سیمی فائنل میچ جیتتی ہے ہم اپنا سو پرتیشت دینے کی کوشش کریں گے ہم ہمیشہ چنوٹیوں سے پار پانے کی کوشش کرتے ہیں آپ تورنامنٹ میں الگ الگ فیز سے گزرنے کے بعد فائنل میں انٹری پاتے ہیں جب آپ فائنل میں پہنچتے ہیں تو آپ نیڈر ہو کر کھیلتے ہیں ہم نے پچھلے تین چار میچوں میں جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے ہم اسے جاری رکھنا چاہیں گے پاکستان کے کپتان بابر آزم نے صاف کر دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا اور انگلین دونوں ہی ٹیموں کے لئے تیارے انہوں نے صاف کیا ہے کہ پچھلے تین چار گیم سے جس طرح کی ان کی سٹرائٹیجی رہی ہے اسی طرح سے وہ فائنل مقابلے میں بھی کھیلے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کریں ٹیٹمنٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس فائنل تک کے سفر پر اگر ہم ایک نظر ڈالے تو وہ بہت رولر کوسٹر کی طرح رہا ہے زنبامبے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہار ملی اس سے پہلے بھارتی ٹیم نے بھی پٹکنی دی پھر ساؤت افریقہ کو ہرایا بھانگلہ دیش کو ہرایا لگاتار مہت جیتے نیوزیلینڈ کو سیمی فائنل مقابلے میں ہرا کر فائنل کا ٹکٹ پرابط کیا ہے تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن بابر آزم نے تو خیر سٹریٹیجی کا خلاصہ اتنا کچھ کھل کے نہیں کیا انہوں نے صرف اتنا ہی بولا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہر ٹیم کے لئے تیار ہے یعنی انڈیا اور انگلینڈ دونوں کے لئے تیار ہے اور جس طرح سے اب تک کھیلتی آئی ہے اسی طرح کھیلے گی آپ کمنٹ کر کے بتائیے انڈیا ورسس پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیچ میں فائنل مقابلہ ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹی پیس کریں بیل نوٹی پیس کریں